بھارت بنام آسٹریلیا کے بیچ فائنل مخابلہ وشو کب دو ہزار تیس کا احمدباد کے نریندر موڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں جاری ہے جہاں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئی ٹیم انڈیا ماتر دو سو چالیس رنوں پر آل اوٹ ہو گئی اس میچ میں بھارتیے ٹیم نے پہلے دس اوور میں ستر سے زیادہ رن بنائے لیکن پچاس اوور میں ٹیم انڈیا صرف دو سو چالیس ہی بنا پائی ٹیم انڈیا سے آج تین سو ساڑھے تین سو رنوں کی امید تھی لیکن اس امید پر بھارتیے بلے باز ناخامیاب رہے امید پر خرین نہیں اتر پائے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں جب آسٹریلیا کی ٹیم چیز کرنے اتری تو پہلے اوور میں ہی چوکوں کی برسات کرتے ہوئے انہوں نے بھارتے گنبازوں کو آئینہ دکھایا لیکن کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ ریفلیکشن تو آئینے میں ہی ہوتی ہے تو کیسے رہ جواب بھارتے گنباز بھی دیتے گنبازوں نے بھی فٹا فٹ وکٹ نکالنے شروع گئے اس میں ایک وکٹ محمد شمی کے نام رہی شمی کی کیا بات ہی کرے اس پورے وشو کپ میں جیسے جیسے شمی نے وکٹ نکالی جب جب وہ گنباز ہی کرنے آئے تب تب انہوں نے بھارت کو جیت دلائی شمی نے اپنے سپیل کے پہلے اوور میں ہی وکٹ نکالا اتنا ہی نہیں شمی نے پہلی گین وائٹ کرے اور اگلی گین پر وکٹ نکالا لیکن اسی کے ساتھ ان کے نام ایک بڑا خیرتیمان درج ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ محمد شمی اس وشو کپ میں چوبیس وکٹ لینے والے گینباز بن گئے ہیں اتنا ہی نہیں اس ماملے میں انہوں نے آسٹریلیا ای فرکی گینباز ایڈم زمپا کو پچھار دیا ہے ایڈم زمپا کے نام اس وشو کپ 23 وکٹ ہے اور محمد شمی نے 24 وکٹ لیتے ہوئے بھارت کے لیے اس وشو کپ میں سب سے زیادہ وکٹ ہی نہیں بلکہ اس وشو کپ میں بطور گینباز بھی سب سے زیادہ وکٹ اپنے نام کیے ہیں سال 2011 کے بعد ایسا ہوا ہے کہ کسی وشو کپ میں کسی بھارتی نے سب سے زیادہ وکٹ لیے ہو ایسا 2011 میں زاہر خان نے کیا تھا جنہوں نے 9 میچوں میں ایک کس وکٹ لیے تھے اور انہوں نے شمی نے بھی ایک وکٹ لیتے ہی ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ وکٹ لیے ہیں 2023 کے لیے فلحال اس خبر میں اتنا ہی بنے رہیے One India کے ساتھ